بسم اللہ الرحمن الرحیٰ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ملکا بٹ compliqué خلے آپ کی ک close کروں آپ اس کی جگہ بیپ بھی لے سکتے ہیں اور چکن بھی لے سکتے ہیں اسے میں نے اچھے سے واش کر لیا تھا سب سے پہلے میں نے یہاں پر پورٹ لیا اسے اچھے سے واش کر رکھے فلیمون کر لیا ہے اور اس میں میں آئل دالوں گی آئل ہمارا گرم ہو گیا اس میں اور سپائس دالوں گی ساتھ میں یہ میں بوش بھی دال لوں گی گوئی دال کی ادرگ نخن کا پیش دار رہے ہیں اس کے ساتھ ہم اچھے سے اسے دو دنگی میں بھول لیں گے گوئی کارکے گوئی دال کی ہنجیں وہ کتم ہو جائے اور اچھے سے سمیں ترائیسہ ہو جائے اس مطلب میں میں پیاس کا استعمال بھی کل نہیں کروں گی اگر آپ کنا چاہتا ہے تو پیاس چوب کتنگ کریں شروع میں پیل میں کچھی پکے کر لائے اور پھر مطلب ڈالیں یہ میں نے دو ٹیمارٹر کا پیسٹ بنا دیا ہے بلینڈر میں دو میڈیم ٹیمارٹر اس کی جگہ آپ ٹیمارٹر چوب کٹنگ کر کے بھی لے سکتے ہیں اور یہاں میں ٹیمارٹر پیسٹ اٹ کر رہے اور اس سے بھی ہم مکس کر لیں گے ساتھ میں میں یہ ہاف کپ واٹر دال لوں گی آدھا کپ پانی اور اسے ہم تھری فورتھ گلا دیں گے اچھے سے کہ ہاتے سے زیادہ گوش گل جائے ہمارا اسے میں یہاں کور کر لوں گی یہ بہت آسانی سے بن جاتا ہے بہت آسان رسے بھی ہے جو مریض جو کھانا تیز نہیں کھا سکتے جو لوگ لال مریچ کے سمال بلکل نہیں کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی بنا رہی ہوں خاص تو یہ ان کو اس طرح کی ڈشیز بنا کے دیں گے اس میں زیادہ سپائس یوز نہیں ہوتے اور میں اسے کور کر رہی ہوں پرگر میں آدھا گھنٹے کے لیے گوش اچھا سا ہمارا گل جائے سے زیادہ گوش اچھا سا تھری فورتھ ڈن ہو جائے آنچ زیادہ تیز نہیں رکھیں گے یہاں میں نے سالٹ لیا ہے ٹوٹیز بلک پیپر پاوڈر کالی مریچ کرمریک پاوڈر ساتھ میں یہ بھی اٹ کر دوں گے اور گوش کو ہم اچھے سے خواب ڈن کر لیں گے جب آپ کو سالہ میں گوش کرنا ہو کہ گلا ہے کہ نہیں ایک پیالی میں سادھا پانی لے لیں گے اور اس میں یہ گوش ڈال لیں گے اور دیکھ سکتے ہیں آپ آرام سے ایجی ہو کر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ گوش ہمارا ہے دیکھیں بیل گیا ہے اور پھر یہ پانی بھی آپ شوربے میں ڈال دیں یہاں میں نے لوکی لی ہے لوکی کے اس کی چھلکا اتار دیا اس کے اس طرح کیوں میں کر لیا ہے لوکی ڈال رہی ہوں میں گوش میں آپ اس کو اس کی بھی کر سکتے ہیں آپ کے مردی ہے آپ اس میں مطر ڈالیں یا کوئی اور ویجیٹی بھی آپ کو پسند ہو آلو ڈالیں تو میں یہاں لوکی کا عطا کر رہا ہوں اچھے لگتی ہے اس طرح کے پھکے شوربے میں یہاں میں نے گرین چلی لی ہے یہ گرین چلی میں نے آپ چار سے پانچ لے لیں میرے پاس یہ لمبی والی تھی تو میں نے اس اس طرح سے لمبائی میں کٹنگ کر لیا ہے دو اطلی تھی میں نے ہری میرچ آپ اسے بھی سکیپ کر سکتے ہیں بھیٹ کر بھیٹ کر لیا ہے Mackay قریب یوگرٹ 100 g بھیٹ کر لیا تاہی 50 g دیا بھوش گل دیا ہے خاف گن ہو چکا ہے میں اس میں لوکییٹ کروں گی ویجیٹیبل ڈال کے بنائیں مرید بھیٹ کر ہوں اس طرح گرین چلی میں بنائے ملک پیپر ڈال کے تو در مریض بھی خوش جائے گا اور کھایا بھی جاتا اس طرح سے یہ گرین چلی میں اٹھ کر رہے ہیں اور یہ ساتھ میں یہ یوگر ڈال لوں گی اسے ایک دو میں مکس کر لوں گی لوکی کا پانی جو چھوٹے گا اسے میں اچھی سی الوکی گل جائے گی اسے ہم کور کر لیں گے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے تاکہ یہ لوکی اچھی سے ہماری گل جائے اور دہی کا بھی اپنا پانی ہوگا تو اس میں ہماری گل جائے گی جیسے آپ روٹی کے ساتھ کھائیں اور چاول کے ساتھ بہت زبردست جیسے بھی ہے اب میتھے کور کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں زبردستا کلر آیا اور لوکی بھی گر گئی ہے یہ میں کسی مریض کے لیے بنا رہے ہوں انہیں آلو نہیں کھانا ہے آپ کو بادی اور چیزیں منع ہوتی ہے آپ کو پتا ہے چاول ڈالے وغیرہ اور آلو بھی بادی ہے تو اس وجہ سے میں نے ان کے لیے لوکی ڈالا ہے اب آپ کو چائز سے آپ جو ویڈیٹوری پسند ہے آپ کو ویڈ کر سکتے ہیں ویڈیو کو کھل وچ کریں تاکہ ریس ایپی کا کوئی بھی سٹیپ میٹھ نہ ہو اب میں اسے ڈیش آؤٹ کروں گے پلے موف کر کے میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے آپ کے سامنے اس کا کلر دبردست ہے اور یہاں فریش کرین ڈرم سے میں اسے ڈیپوریٹ کر دیں ہوں اس طرح سے آپ اس پرنگ کریں اور یہ لوکی کے فلاور سے میں نے گانش کیا ہے انشاءاللہ آپ کو میرے ویڈیو پسند آئے گی آپ کا یہ لوکی کوش تیار ہے مجھے دو ہوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے دو ہوں مجھے دو ہوں 127